گھر میں ایک بہت خوبصورت گائے تھی سب اسے بہت پسند کرتے تھے جو بھی اسے دیکھتا تو دیکھتا ہی رہ جاتا اس گائے میں عجیب سی کشش تھی عجیب سا جادو محسوس ہوتا تھا لیکن ایک بہت ہی عجیب بات تھی کہ اس گائے کا دودھ یا تو نکلتا ہی نہیں تھا یا پھر اتنا کم نکلتا تھا کہ بس ایک سے دو کلو ہوتا میں نئی نئی شادی کر کے ادھر آئی تھی اسی لیے میری ڈیوٹی باڑے میں لگ گئی اور میں اب روز گائے کا دودھ نکالنے لگی لیکن جس دن سے میں دودھ نکال رہی تھی تب سے گائے روزانہ دس کلو دودھ دیتی جبکہ اس سے پہلے یا تو وہ دودھ دیتی نہیں تھی یا پھر بہت کم دیتی میری ساس شوہر اور نندے اس بات پر بہت حیران ہوتی تھی جبکہ میری جیٹھانی باقاعدہ مجھ سے اس بات کے لیے حسد کرنے لگی تھی کہ ناجانے یہ کیسے اتنا دودھ نکال لیتی ہے اور اس نے میرے بارے میں یہ مشہور کر دیا کہ یہ دودھ میں پانی کی ملاوٹ کرتی ہے پہلے تو میری ساس اور شوہر نے کان نہیں دھرے لیکن پھر وہ بھی یہی سمجھنے لگے لیکن ایک دن جب میں دودھ نکالنے گئے تو جیسے ہی بالٹی بھری ویسے ہی ایک روتا ہوا بچہ میرے قریب آ گیا میں نے ازرائے ہمدردی اسے بالٹی میں سے تھوڑا سا دودھ دے دیا لیکن میرے دیکھتے ہی دیکھتے وہ ساری بالٹی خالی کر گیا اور میری حیرت کی انتہا نہ رہی کہ یہ ایک چھوٹا سا بچہ دس کلو دودھ کیسے پی گیا مجھے بہت پریشانی ہوئی کہ میں اب کیا کروں گی خالی بالٹی اندر لے کر گئی تو ساس اور شوہر تو بہت غصہ کریں گے اور گائے تو اب دوبارہ دودھ دے گی بھی نہیں لیکن پھر بھی ایک امید کے تحت میں نے دوبارہ سے گائے کا دودھ نکالنا شروع کیا اور میری حیرت کی انتہا نہ رہی جب گائے نے دوبارہ بالٹی بھر دی لیکن پھر وہاں پر کچھ ایسا ہوا جس نے میری رونگ ٹے کھڑے کر دیئے اور مدد تو مجھے یہ واقعہ یاد رہا میرا نام سانیہ ہے میں ایک گاؤں میں رہتی ہوں تین بھائیوں کی اکلوتی بہن ہونے کی وجہ سے سب کی بے حد لادلی بھی تھی اببہ کے پاس زمین کا کچھ ٹکڑا تھا وہ اسی پر کام کرتے تھے اممہ ان کا ہاتھ بٹاتی تھی میں بھی کبھی کبھی ساتھ چلی جاتی ہمارے گاؤں میں ایک کونے پر ایک جھولا لگا ہوا تھا مجھے تو یہ نہیں پتا تھا کہ وہ جھولا کس نے لگایا تھا مگر میں اپنی دوست کے ساتھ اکثر ہی وہ جھولا جھولنے جاتی تھی وہ جگہ کافی ویران تھی مجھے وہ جھولا اتنا پسند تھا کہ اکثر میں شام کے وقت بھی اسے جھولنے چلی جاتی تھی مکر میری اممہ کو یہ بلکل بھی پسند نہیں تھا کہ میں وہاں جاؤں ان کا ماننا تھا کہ شام کے وقت اس جھولے پر کچھ سائے ہوتے ہیں اور کسی اور مخلوق کا بسیرہ ہو جاتا ہے مگر مجھے تو یوں لگتا تھا جیسے کوئی انجانی قوت مجھے اس طرف کھیجتی ہے اسی لئے اممہ کے لاکھ منع کرنے کے باوجود بھی میں ادھر چلی جاتی تھی اور جھولا لیتی رہتی تھی میں بس چپ کر کے جھولے پر بیٹھ جاتی تھی اور وہ خود ہی چلتا رہتا تھا میرا بجپن ایسے ہی گزرا تھا شرارتیں کرتے اور لاد اٹھواتے مگر میں نے کبھی ایسا نہیں سوچا تھا کہ میری زندگی میں ایک ایسا دن بھی آئے گا جب میں صرف دکھوں میں گھر کر رہ جاؤں گی میں کچھ زیادہ پڑی لکھی تو نہیں تھی مگر اممہ گاؤں کے سکول زبردستی بھیج دی تھی کہ مجھے پینسل پکڑنا تو آ جائے لڑکپن کو چھونے لگی تو اممہ نے مجھے سلائی کڑھائی اور گھرداری سکھانا شروع کر دی کیونکہ شادی کے بعد مجھے یہی سب کرنا تھا اور یہی ہمارے یہاں کا دستور تھا کہ شادی کے بعد کھیتوں میں بھی کام کرنا ہوتا تھا اور گھر بھی سنبھالنا ہوتا تھا اممہ کو میری لاوبالی فطرت دیکھ کر بس اسی بات کی فکر لگی رہتی تھی کہ میں آگے جا کر کیا کروں گی وہ مجھے لاکھ سمجھاتی مگر میں ان کی بات ایک کان سے سن کر دوسرے کان سے نکال دیتی اببہ ہمیشہ اممہ سے کہتے کہ اس نے پھر اپنے گھر چلے جانا ہے تم اسے ابھی آرام سے رہنے دو جب ذمہ داری آئے گی سر پر تو خود ہی سیکھ جائے گی مگر اممہ کا ماننا تھا کہ سر پر پڑھنے پر سب کسی نہ کسی طرح کر ہی لیتے ہیں مگر پہلے سے سیکھنا ضروری ہے اور میں یہ نہیں چاہتی کہ آگے جا کر میری بیٹی کو وہ کسی طرح کی کوئی پریشانی جھیلنی پڑے اسی لیے میں اسے ہر چیز میں تاک کرنا چاہتی ہوں تاکہ آگے اسے کسی مشکل کا سامنا نہیں کرنا پڑے میں ان سب باری کیوں میں نہیں پڑتی تھی میرے خیال میں شادی انسان کی زندگی میں کوئی خاص تبدیلی نہیں لے کر آتی میرے دماغ میں بس یہی تھا کہ شادی کے بعد بھی ایسی زندگی ہوتی ہوگی جیسی ماں باپ کے گھر میں ہوتی ہے مگر حقیقت واقعی میں اس سب سے الگ ہوتی ہے اس بات کا ادراک مجھے اس وقت ہوا جب میرے لیے ہمارے گاؤں سے ایک رشتہ آیا میں اب اسکول چھوڑ کر گھر پر ہی رہتی تھی میری عمر ابھی کوئی اتنی زیادہ نہیں تھی لیکن ہمارے ہاں شادیاں جلدی کر دی جاتی تھی جیسے ہی سولوہ سن لگتا لڑکی کو بیہ دیا جاتا اس لیے جب میرا پہلا رشتہ آیا تو امہ ابا نے اسے خوش آمدید کہا وہ لوگ مجھے دیکھنے آنا جاتے تھے امہ نے مجھے اچھے سے تیار ہونے کو کہا اور ساتھ چائے وغیرہ کا بھی انتظام کیا میرے لیے یہ سب بہت انوکھا تھا اس لیے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی وہ لوگ آئے مجھے دیکھا اور پسندیدگی کی سنت دے کر چلے گئے میں اگلے دو دن اسی احساس میں گری رہی ایک شام امہ میرے پاس آئی مجھ سے کہا کہ وہ کافی اچھے خاندان کے لوگ ہیں میں اور تیرے ابا تو راضی ہیں کل وہ لوگ جواب لینے آئیں گے انہیں تو بہت زیادہ پسند آئی ہے انہوں نے اپنی طرف سے ہاں کر دی ہے بس ہماری ہاں کا انتظار ہے انہیں میں تو اسی وقت ہاں کر دیتی مگر تیرے ابا نے کہا کہ تجھ سے پوچھ لوں پہلے اب تو بتا تیرا کیا فیصلہ ہے امہ کی بات سن کر میں سر جھکا کر رہ گئی میں کیا کہتی اب میں نے کبھی اس بارے میں زیادہ سوچا ہی نہیں تھا اور اگر امہ ابا کو یہ رشتہ پسند تھا تو مجھے بھی کوئی اتراز نہیں تھا میں نے کہا امہ جیسا آپ اور ابا چاہیں مجھے کوئی اتراز نہیں ہے اور یوں سب کی رضا مندی سے یہ رشتہ پکا کر دیا گیا میں نے لڑکے کی صرف تصویر دیکھی تھی امہ نے شادی کی تیاریاں کرنا شروع کر دی امہ کی خاص تاقید تھی کہ جب بھی وہ لوگ آئے ان سے اچھے سے پیش آنا ہے ان کے ہاں پہلے ہی دو بہویں تھی میری ایک ہی نن تھی جو کافی دوستانہ مزاج کی لگتی تھی مجھے ابھی تو میں بس ان نئے رشتوں کو سمجھنے کی کوشش کر رہی تھی سب سے کیسے بنا کر رکھنی ہے کس کو کس بات کا جواب دینا ہے اور کس بات پر خاموش رہنا ہے گاہے بگاہے امہ مجھے یہ سب بتاتی رہتی تھی ان کی فکر بھی بجا تھی آج تک لاپرواہی میں زندگی گزارنے والی ان کی اکلوتی بیٹی اب ایک بھرے پورے سسرال میں جا رہی تھی تو انہیں اندیشوں نے تو اپنے گھیرے میں لینا ہی تھا شادی کا جوڑا خاص میری پسندید کی کو مدنظر رکھتے ہوئے تیار کروایا گیا تھا ہمارے ہاں کوئی بہت بڑی اور لمبی شادیاں نہیں ہوتی تھی اسی لیے جلدی سب کام نمٹ گئے مجھے پتہ ہی نہیں لگا تھا کہ کب دن پر لگا کر اڑ گئے اور میری شادی کا دن بھی آن پہنچا میں جس آنگن میں پلی بڑی تھی اس سے آج رخصت ہو رہی تھی امہ کے تو آنسو ہی نہیں تھم رہے تھے ان کا بس چلتا تو مجھے اپنے پاس کہیں چھپا لیتی میرا بھی کچھ ایسا ہی دل کر رہا تھا یوں لگ رہا تھا جیسے اپنے وجود کا ایک حصہ میں اس گھر میں چھوڑ کر جا رہی ہوں میرا سسرال زیادہ فاصلے پر نہیں تھا اسی لئے ہمیں وہاں تک پہنچنے میں زیادہ دیر نہیں لگی تھی ہم وہاں پہنچے تو وہاں کے مہمان بھی بیتابی سے انتظار کر رہے تھے گرمیوں کا موسم تھا تو میرا دل اس بھاری جوڑے سے اب اکتا رہا تھا زیور میک اپ اور اتنا بھاری جوڑا اور مہمانوں کا شور مجھے اب تھکا رہا تھا مگر میں دلہن تھی کسی سے کچھ کہہ نہیں سکتی تھی اسی لئے مجبوراں مجھے وہاں بیٹھے رہنا تھا یوں لگ رہا تھا کہ کمر تختہ ہو گئی ہے میری ساس نے شاید میری تھکان نوٹ کر لی تھی تب ہی اپنی بیٹی سے کہا کہ اسے اس کے کمرے میں چھوڑا مہمانوں کے شور سے نکل کر جب کمرے میں آئی تو سکون کا سانس لیا مگر مجھے نہیں پتا تھا کہ یہ سکون صرف کچھ دن کا ہے اس کے بعد میری زندگی میں کیسا بھونچال آنے والا ہے میں اس بات سے کتائی لائے لم تھی شادی کے ہنگامیں ختم ہوئے تو زندگی اپنے معمول پر واپس آ گئی باقی سب کی طرح میں نے گھر کے کام کاج میں ہاتھ بٹانا چاہا تو ساس کی بات سن کر میرے تو جیسے ہاتھ پاؤنس سن ہو گیا میں صبح صبح ہی اٹھ کر ناشتے کے لیے کچھن میں آ گئی تاکہ سب کے اٹھنے سے پہلے ناشتہ تیار کرلوں مگر جب ساس کچھن میں آئیں مجھے کام کرتے دیکھا تو بولیں بہو تم کچن میں کام نہیں کروگی یہ دوسری بہویں دیکھ لیں گی میں نے کہا پھر میں کیا کروں گی میرے پوچھنے پر میری ساس نے مجھ سے کہا کہ تم زیادہ وقت باڑے میں کام کروگی ہماری گائیں بہت خاص ہیں تمہارے سوسر بہت دور سے اور بہت مہنگے داموں میں انہیں خرید کر لائے تھے اس لیے ان کا اچھے سے خیال رکھنا گھر کا کام تمہاری جٹھانی دیکھ لے گی میں نے کہا ٹھیک ہے جیسے آپ کہیں میں نے ہاں تو کہہ دیا تھا مگر باڑے میں کام کرنے کا میرا کوئی تجربہ نہیں تھا کیونکہ میں نے کبھی امہ کے گھر پر گائیوں کو ہاتھ بھی نہیں لگایا تھا سب کچھ امہ خود ہی کرتی تھی میں نے تو کبھی کسی کام کو ہاتھ نہیں لگایا تھا تو اب یہ کام کیسے کرتی میری تو کچھ بھی سمجھ میں نہیں آرہا تھا اگر ساس سے یہ بات کہتی تو وہ بولتی کہ گھر پر ماں نے کچھ نہیں سکھایا تھا اور باقی کوئی ایسا نہیں تھا جس سے میں مدد لیتی میں بس پورا دن باڑے میں خالی بیٹھی رہی جیسے ہی شام ہوئی تو میری نند میرے پاس آئی بولی بھابی دودھ دے دیں چاہے بنانی ہے میں اس کی بات سن کر فوراں سے پریشان ہو گئی اور کہا کہ وہ دودھ میں حکلا رہی تھی مجھے ایسے حکلاتے دیکھ کر وہ حیران ہوئی پھر میرے پاس بیٹھ گئی اس نے میرے دونوں ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیے میرے سوتے ہوئے چہرے کی طرف دیکھ کر بھولی بھابی کیا ہوا ہے کیا بات ہے آپ پریشان لگ رہی ہیں کسی نے کچھ کہا ہے میں نے کہا نہیں تو اس نے کہا آپ مجھے بتا سکتی ہیں جو بھی مسئلہ ہے ہو سکتا ہے میں آپ کی کوئی مدد کر سکوں آپ پریشان نہ ہو یہ بات صرف ہمارے بیچ رہے گی اس کے اتنا یقین دلانے پر میں نے اس سے ڈرتے ڈرتے بتا دیا کہ مجھے گائیں سنبھالنا ان کا دودھ نکالنا نہیں آتا میری پریشانی سن کر اس نے کہا کہ آپ بس اتنی سی بات کی فکر کر رہی تھی یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے آج میں نکال دیتی ہوں کل سے میں آپ کو روز سکھا دوں گی کہ کیسے کرنا ہے میں اس کی بات سن کر بلکل ہلکی پھلکی ہو گئی کم از کم کوئی تو تھا جو مجھے سمجھتا تھا اس نے پھر میرے سامنے ہی دودھ نکالا اور اندر لے گئی سب کو یہی لگا کہ میں نے نکالا ہے اگلے دن صبح جب میں باڑے میں گئی تو نند بھی وہیں آگئی اس نے مجھے کام کرنا سکھایا پہلے ہم نے مل کر باڑے کی صفائی کی جانوروں کو چارہ دیا اس نے مجھے ان کا دودھ نکالنا سکھایا پھر جب شام میں میں نے ان کا دودھ نکالا تو بہت ہی عجیب بات ہوئی میں نیچے برطن رکھ کر دودھ نکال رہی تھی اور وہ بھرتا ہی جا رہا تھا نند یہ دیکھ کر ایک دم چونک سی گئی اس نے مجھ سے کہا کہ یہ گائے اتنا دودھ تو نہیں دیتی جتنا آج نکل رہا ہے جب ہم نے دیکھا تو وہ دس کلو دودھ تھا ہم کافی حیران ہوئی یہ کیسے ہو گیا جب دودھ لے کر ہم گھر کے اندرونی حصے میں گئے تو ساس دودھ دیکھ کر نند سے پوچھنے لگی یہ اتنا دودھ کہاں سے آیا تو نندھ نے کہا کہ بھابی نے نکالا ہے سب چونک ہے اور کہا کہ اتنا زیادہ دودھ مگر کیسے میں سب کے تاثرات دیکھ کر سخت پریشان ہو رہی تھی کہ نہ جانے مجھ سے کیسے غلطی ہو گئی مگر میرے ڈر کے بھرک ساس نے اٹھ کر مجھے اپنے گلے سے لگایا کہنے لگی بہت برکت والی ہے ہمارے لئے تم تو میں سب پر حیران رہ گئی مگر میں ابھی اسی سوچ و بچار میں تھی کہ آخر یہ کیسے ممکن ہوا جو گائے نارمل دنوں میں اتنا دودھ نہیں دیتی آج اتنا کیسے دے دیا میں پوری رات یہی بات سوچتی رہی صبح اٹھ کر میں دوبارہ سے باڑے میں چلی گئی اور صفائی وغیرہ کرنے لگی ابھی میں صفائی کر ہی رہی تھی کہ اچانک مجھے وہاں پر کسی کے رونے کی آواز آئی جیسے کوئی چھوٹا سا بچہ رو رہا تھا میں نے چونک کر فوراں ادھر ادھر اس بچے کی تلاش میں نظر دوڑائی مگر مجھے کوئی نظر نہیں آیا مجھے لگا شاید میرا وہم ہوگا مگر کچھ دیر بعد پھر سے آواز آنے لگی میں نے صفائی کا سامان وہی سائیڈ پر رکھا اور اٹھ کر آواز کی سمت آئی میں نے دیکھا باڑے کی سائیڈ باڑے کی پچھلی سائیڈ سے آواز آ رہی تھی میں نے قریب جا کر دیکھا تو وہاں کوئی نہیں تھا مگر اس خالی جگہ سے مسلسل رونے کی آواز آ رہی تھی وہاں کوئی بھی نہیں تھا اور بچے کی رونے کی آواز بھی آ رہی تھی یہ سب دیکھ کر تو میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے میں نے تیزی سے وہاں سے بھاگ جانا چاہا مگر یوں لگا جیسے کسی نے میرے پاؤں جکڑے ہوئے ہیں کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا کروں میں خوف سے بلکل زرد ہو گئی تھی اور اسی خوف تلے میں بے ہوش ہو کر وہیں پر گر گئی جب مجھے ہوش آیا تو میں اپنے کمرے میں تھی سب میرے ارد گرد بیٹھے تھے پوچھ رہے تھے کہ اچانک کیا ہوا تمہیں ان سب کے سوالوں سے مجھے وہ رونے کی آواز اور وہ خالی جگہ پھر سے یاد آنے لگی مگر میں نے کسی کو کچھ نہیں بتایا سب میری طبیعت کی وجہ سے پریشان تھے میری ساس نے تو دائی تک کو بلوا لیا تھا کہ کہیں کوئی خوشخبری نہ ہو مگر ایسا کچھ نہیں تھا سب جب مجھ سے سوال پوچھ پوچھ کر تھک گئے لیکن میرے پاس بتانے کو کچھ نہیں تھا تو وہ سب ایک ایک کر کے کمرے سے چلے گئے پیچھے بس میں اور میری نند رہ گئے اس نے مجھ سے پوچھا بھابی وہاں ایسا کیا ہوا تھا جو آپ بے ہوش ہو گئی میں وہاں آپ کو ہی دیکھنے آئی تھی مگر جب قریب آئی تو دیکھا وہاں آپ بے ہوش پڑی ہوئی تھی میں نے اس کی طرف دیکھا اور پوچھا کہ جب تم وہاں آئی تھی تو کیا کسی کے رونے کی آواز سنائی دے رہی تھی تمہیں میرے اس طرح سے پوچھنے پر اس نے حیرت سے مجھے دیکھا اور کہا کہ کس کے رونے کی آواز بھابی میں نے کہا جب میں وہاں کام کر رہی تھی تو اچانک مجھے کسی بچے کے رونے کی آواز سنائی دی تھی پہلے تو وہ آواز مجھے اپنا وہم لگی تھی مگر پھر جب میں نے قریب جا کر دیکھا تو اس خالی جگہ سے کسی بچے کے رونے کی آواز آ رہی تھی مگر وہاں پہ کوئی بھی نہیں تھا پھر میں نے جیسے ہی واپس مڑنے کی کوشش کی تو میں بے ہوش ہو گئی میری بات سن کر اس کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں اس نے کہا بھابی آپ سچ کہہ رہی ہو میں نے کہا ہاں میں بالکل سچ کہہ رہی ہوں ایسے ہی ہوا تھا وہ بولی ضرور آپ پر کسی کا سایہ ہوا ہے میں نے کہا سایہ مگر کیسا سایہ اور کس کا میرے پوچھنے پر اس نے کہا کہ یہ کسی جن کا سایہ ہو سکتا ہے آپ کو فوراں دم کروانے لے جانا ہوگا ورنہ یہ آپ کو مکمل اپنے کابو میں بھی کر سکتا ہے میں اس کی بات سن کر کافی حیران رہ گئی کہ یہ سب کیا بول رہی ہے اب مجھے بہت خوف آ رہا تھا یوں لگ رہا تھا جیسے واقعی کوئی جن مجھ پر قابض ہو رہا ہے اگلے دن میں اور نند ساس کو سہیلی سے ملنے کا بول کر گھر سے باہر نکل آئے ہمارا رخ بابا کے آستانے کی طرف تھا راستے میں مجھے وہ جھولا بھی نظر آیا جس پر بچپن میں میں بیٹھا کرتی تھی میں نے گزرتے گزرتے ایک نظر اس پر ڈالی تو میں یہ دیکھ کر چونک گئی کہ وہ جھولا خودی سے ہل رہا تھا اور اس پر کوئی بھی نہیں بیٹھا ہوا تھا میں سر جھٹک کر آگے بڑھ گئی کل سے ویسے بھی مجھے ہر چیز عجیب لگ رہی تھی میں اور نند بابا کے آستانے پر پہنچے تو وہاں پہلے سے ہی لوگ انتظار میں کھڑے تھے میں نے نند سے کہا کیا تمہیں یقین ہے یہ اصل میں دم کرتے ہیں اور ان کے دم سے میں ٹھیک ہو جاؤں گی نند نے کہا ہاں ایسا ہی ہے میری ایک سہلی کو بھی سایا ہو گیا تھا بابا جی کے دم سے بلکل ٹھیک ہو گئی تھی وہ اس کی بات سن کر میں تھوڑی مطمئن ہو گئی ہماری باری آئی تو ہم اندر چلے گئے میری تو کچھ بھی کہنے کی حمد نہیں ہو رہی تھی نند نے ہی بات شروع کی اور بابا جی کو سب کچھ تفصیل سے بتایا جسے سن کر انہوں نے مجھ سے کچھ سوالات کیے میں نے ڈرتے ڈرتے ان کے سارے سوالوں کے جواب دے دی انہوں نے مجھ پر دم کیا اور پانی بھی دم کر کے مجھے وہ پانی دے دیا اور کہا کہ اس پانی کا باڑے میں چھڑکاؤ کرنا اور کچھ خود پی لینا ابھی تم پر سایا زیادہ طاقتور نہیں ہے اسی لئے تمہیں اس سے بہ آسانی چھٹکارہ مل سکتا ہے میں اور نند ان کا شکریہ عادہ کر کے وہاں سے نکل آئے واپسی پر میں نے ایک بار پھر اس جھولے کی طرف دیکھا تو اب وہ بالکل ساکت تھا جیسے کبھی اسے کسی نے ہاتھ بھی نہ لگایا ہو یہ سب میرے ساتھ کیا ہو رہا تھا مجھے کچھ سمجھ بھی نہیں آ رہا تھا ہمارے گھر ہمیں واپس آتے آتے کافی دیر ہو گئے ساس ہم دونوں کا انتظار کرتے کرتے تھک گئی تھی جیسے ہی ہمیں دروازے سے اندر آتے دیکھا تو سیدھا ہماری طرف بڑھی اور پوچھا کہ تم دونوں کہاں رہ گئی تھی پتہ ہے نا شام ہو گئی ہے اس وقت باہر رہنا ٹھیک نہیں ہے کتنی بار سمجھایا ہے یوں سرے شام باہر مت رہو میں اور نند چپ چاپ سر جھکائے ان کی ڈانٹ سنتے رہے پھر نند نے ہی ہمت کر کے کہا کہ اس کی سہیلی کے گھر تھوڑی دیر ہو گئی تھی باتوں باتوں میں پتہ ہی نہیں چلا میں ان دونوں کو وہیں چھوڑ کر اپنے کمرے میں آ گئی اور علماری میں دم کی ہوئے پانی کی بوتل چھپا کر رکھتی اگلے دن جب میں بارے میں گئی تو بابا جی کی ہدایت کے مطابق میں نے پانی کا چھڑکاؤ ہر جگہ کر دیا اور کچھ پانی پی بھی لیا میرا وہ دن بہت پر سکون گزرا آج بھی گائے نے کافی زیادہ دودھ دیا تھا مگر یہ سکون صرف دو دن برقرار رہ سکا ہوا کچھ یوں کہ جب میں شام کے وقت دودھ نکال رہی تھی تو دوبارہ سے مجھے کسی بچے کے رونے کی آواز سنائی دی میں ایک دم خوف زدہ ہو گئی میں نے تو دم والے پانی کا چھڑکاؤ بھی کیا تھا خود بھی پیا تھا پھر بھی رونے کی آواز مسلسل آ رہے تھی میں آگے بڑھی اور اسی جگہ گئی تو دیکھا کہ وہاں ایک بچہ تھا میں اسے دیکھ کر ڈر کر پیچھے ہٹ گئی اس بچے نے پھر سے رونا شروع کر دیا میں نے دیکھا میرے ہاتھ میں موجود دودھ کی بالٹی پر اس کی نظر تھی میرے دیکھتے ہی دیکھتے وہ دودھ کی بھری بالٹی بلکل خالی ہو گئی اس سے پہلے کہ میں کچھ سمجھ پاتی ایک لڑکی مجھے وہاں نظر آئی میرا دل جیسے اچھل کر حلق میں آ گیا وہ کم عمر لڑکی بھی بالٹی کی طرف ہی دیکھ رہی تھی مجھے یوں لگا جیسے کسی انجانی طاقت نے مجھے سگنل دیا ہو میں خاموشی سے چلتی ہوئی گائے کے پاس آئی اس کا دودھ نکالنے لگی اس لڑکی نے وہ سارا دودھ پی لیا اور وہ دونوں وہاں سے غائب ہو گئے ان دونوں کے جاتے ہی جیسے میں ایک دم ہوش میں آئی ادھر ادھر دیکھا آس پاس کوئی نہیں تھا وہ جا چکے تھے میں نے دیکھا میرے ہاتھ میں پکڑی بالٹی دودھ سے بھری ہوئی تھی میں بہت زیادہ ڈر گئی میں سیدھا اندر کی طرف بھاگی نند نے مجھے ایسے بے ساختہ بدحواز بھاگتے ہوئے دیکھا تو بھولی بھابی کیا ہوا کیا پھر سے آپ نے ان کے رونے کی آواز سنی میں نے اسے بتایا کہ میں نے صرف رونے کی آواز نہیں سنی میں نے انہیں دیکھا بھی ہے وہ ایک لڑکی اور ایک بچہ تھے پھر میں نے اسے سارا واقعہ بتایا جس پر اس نے کہا کہ آپ پریشان نہ ہوں ہم پھر بابا جی کے پاس جائیں گے میں نے کہا نہیں اب مجھے کہیں نہیں جانا بلکہ اب میں اس بات کا ذکر کسی سے بھی نہیں کروں گی میری بات سن کر وہ چھپ ہو گئی صبح میں اٹھی تو شوہر نے کہا ناشتہ لا دو میں جلدی سے ان کا ناشتہ بنانے لگی ان کے لیے ناشتہ میں خود ہی بناتی تھی کیونکہ وہ صبح صبح کھیتوں میں کام کرنے کے لیے نکل جاتے تھے روز کی طرح انہیں ناشتہ وغیرہ دیکھ کر میں باڑے کی صفائی کے لیے پچھلے حصے میں آ گئی مجھے وہاں قدم رکھتے ہوئے بھی بہت ڈر لگ رہا تھا سمجھنے یا رہا تھا کہ کیا کروں مگر حمد کرتے ہوئے میں وہاں چلی گئی میں نے صاف صفائی کی گائے کو چارہ ڈالا میں نے کام کرتے ہوئے خوف زدہ نظروں سے اس خالی جگہ کو دیکھا میں جانتی تھی کہ شام ہوتے ہی وہاں سے رونے کی آواز آنے لگ جائے گی اور میں شام سے پہلے وہاں سے بھاگ جانا چاہتی تھی اس لیے میں نے جلدی سے کام ختم کر کے دودھ نکالنا چاہا مگر میں یہ دیکھ کر حیران رہ گئی گائے دودھ نہیں دے رہے تھی میں وہیں بیٹھی انتظار کرنے لگی جیسے ہی شام ہوئی تو اس نے دودھ دینا شروع کر دیا میں نے پہلی بالٹی نکالی تو فوراں سے اس کونے سے رونے کی آواز آنے لگی میں نے ڈرتے ڈرتے اس طرف دیکھا وہ دونوں لڑکا اور لڑکی وہاں بیٹھے رو رہے تھے میں چپ چاپ بالٹی ان کے پاس لے گئی انہوں نے میرے دیکھتے ہی دیکھتے وہ سارا دودھ پی لیا میں نے خاموشی سے بالٹی ان کے آگے سے ہٹائی اور پھر دوبارہ سے بھر کر اندر لے گئی اب یہ روز کا معمول بن گیا تھا روز میں بالٹی بھر کر ان کے آگے رکھتی وہ اسے خاموشی سے پیتے اور واپس چلے جاتے ایک دن میں نے حمد کر کے ان سے پوچھ لیا کہ تم کون ہو تو انہوں نے بتایا کہ وہ جنات کے بچے ہیں اور روز بھوک لگنے پر یہاں آ جاتے ہیں ان دونوں نے مجھے بتایا کہ یہ گائے بھی جنات کی ہے اسی لئے اس پر ہمارا حق ہے یہ ہمارے لئے دودھ دیتی ہے اگر تم ہمیں دودھ پلاتی رہی اور اس کا خیال رکھتی رہی تو یہ ایسے ہی زیادہ دودھ دیتی رہے گی میں نے ان کی بات پر مڑ کر گائے کو دیکھا مجھے اس کی آنکھوں میں عجیب سی چمک دیکھی میں جھر جھری لے کر فوراں سے وہاں سے چلی گئی اس دن کے بعد سے گائے سے بھی مجھے خوف آنے لگا نند نے ایک دو بار مجھ سے پوچھا بھی کہ کیا آپ کو دوبارہ نظر آئے وہ مگر میں نے اسے جھوٹ بول دیا کہ نہیں ایسا کچھ بھی نہیں ہے مجھے دوبارہ وہ دکھائی نہیں دیے اور نہ ہی ان کی کوئی آواز آئی میری بات سن کر وہ مطمئن ہو گئی اب تو جیسے مجھے ان جنوں کی عادت سی ہو گئی تھی میں ایک شام دودھ لے کر اندر آئے اور بالٹی رکھی تو اسی پل مجھے شدید چک کر آیا میں نے پاس پڑی کرسی پر ہاتھ رکھ کر خود کو گرنے سے بچایا اور اٹھ کر کمرے میں آگئی میں نے کسی سے اپنی خراب طبیعت کا ذکر نہیں کیا مجھے لگا شاید موسمی تبدیلی ہے مگر میں غلط تھی میری طبیعت کافی بھاری رہنے لگی تھی ساس نے مجھے کہا کہ میرے ساتھ دائی کے پاس چلو میں ان کے ساتھ چلی گئی تو دائی نے اس بات کی تزدیق کی کہ میں حاملہ ہوں یہ ہم سب کے لیے بہت خوشی کا موقع تھا مگر نہ جانے کیوں مجھے یہ خوشی ادھوری لگ رہی تھی عجیب سی بیچینی تھی جس نے مجھے اپنے حصار میں لے رکھا تھا میرے شوہر نے مجھ سے بار بار پوچھا کہ کیا تم خوش نہیں ہو کیسی عورت ہو انسان کو جب اولاد ہونے کی خوش خبری ملتی ہے تو وہ بہت خوش ہوتا ہے مگر تم ہو کے مو بنا کر گھوم رہی ہو شوہر کی نظروں اور باتوں میں شک کی جھلک دیکھ کر مجھے احساس ہوا کہ میں شاید ان کا اعتبار کھو رہی ہوں میں نے خود کو بمشکل سنبھالا اور کہا کہ نہیں ایسا کچھ نہیں ہے بس اپنی طبیعت کی وجہ سے میرے جواب سے وہ مطمئن تو نہیں ہوئے مگر صرف ہنکارہ بھر کے رہ گئے صبح میں پھر سے باڑے کی طرف جانے لگی تو ساس نے روک لیا کہا کہ ایسی حالت میں تم باڑے میں کام مت کرو اب سے تم اندر کے ہی کام کیا کرو گی یہ نہ ہو کہ گائے غصے میں آ کر لات وغیرہ مارتے تو تمہارا کوئی نقصان ہو جائے میں نے کہا جیسے آپ کی مرضی ساس نے میری جٹھانی کو وہاں بھیج دیا مگر جب جٹھانی دودھ نکال کر لائی تو وہ بہت کم تھا سب حیران ہوئے کہ یہ کیسے ممکن ہے کیونکہ جب میں نکالتی تھی تو روز کا دس کلو دودھ نکلتا تھا اور اب بس دو تین کلو سب مجھے شک بھری نظروں سے دیکھنے لگے کہ شاید میں نے کچھ کیا ہے میں سب کی نظریں اپنی طرف دیکھ کر وہ خلاس ہی گئی سب مجھ سے سوال کرنے لگے تم دودھ میں پانی ملاتی ہو یا کچھ اور کرتی ہو میں نے انکار کیا لیکن وہاں کوئی بھی مجھ پر یقین نہیں کر رہا تھا سب مجھے شک بھری نظروں سے دیکھ رہے تھے اور پھر سب کے سوالوں سے گھبرا کر میں نے پہلے دن سے لے کر اب تک کہ سارے واقعات انہیں بتا دیئے مجھے نہیں پتا کہ ان لوگوں نے میری بات پر یقین کیا یا نہیں مگر رات کو شوہر نے مجھ سے کہا کہ یہ سب کیا بکواس کر رہی تھی تم خود سے بنائی گئی کہانیاں ہمیں سنا رہی تھی تمہیں کیا لگتا ہے میں کوئی بے وکوف ہوں جو تمہاری اس من گھڑت کہانی پر یقین کر لوں گا ان کی اتنی بے یقینی پر میں شوق ہو کر رہ گئی تھی میں نے کہا میں جھوٹ نہیں بول رہی آپ اپنی بہن سے پوچھ سکتے ہیں وہ شروع دن سے سب جانتی ہیں ابھی میری بات ادھوری ہی تھی کہ شوہر نے ایک زوردار تھپڑ مجھے دے مارا اور کہا کہ آئندہ اپنے جھوٹ میں میری بہن کا نام مت لینا ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا تمہارے ماں باپ نے تمہیں یہی سب کچھ سکھا کر بھیجا ہے نہ تمہیں کوئی کام ڈھنگ سے کرنا آتا ہے اور جب سے آئی ہو میری زندگی میں مسیبتیں ہی آئی ہیں وہ جھنجلاتے ہوئے وہاں سے چلے گئے اور میں پیچھے اپنے گال پر ہاتھ رکھے بیٹھی سوچتی رہ گئی پہلی بار انہوں نے مجھ پر ہاتھ اٹھایا تھا میں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ میرے شوہر کے دل میں میرے خلاف اتنا بغض بھرا ہوگا تب ہی جب انہوں نے مجھ سے ایسی بات کی تو ان کے بدلتے رنگوں نے مجھے حیران کر ڈالا تھا میں بہت پریشان ہو کر رہ گئی تھی وہ ساری رات مجھ پر بہت بھاری گزری مجھے بیچینی سی لگ گئی تھی گھر میں جو سب مجھ پر پہلے مہربان تھے اب وہ مجھے عجیب سی نظروں سے دیکھتے میں خود ہی چوڑ سی ہو کر رہ گئی سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ دیکھتے ہی دیکھتے یہ کیا کہا پلٹ ہو گئی ہے جبکہ میری نند کو سب کچھ پتا ہے لیکن وہ پھر بھی کچھ نہیں بول رہی اور نہ ہی گھر والوں کو کچھ بتا رہی ہے میں زیادہ تر اپنے کمرے میں ہی بند رہتی میں نے باہر نکلنا کافی کم کر دیا تھا کیونکہ ایک تو میری حالت ایسی تھی اور دوسرا سب مجھے عجیب سی نظروں سے دیکھتے تھے اور دیکھتے ہی مو پھیر لیتے مجھے یہ اچھا نہیں لگتا تھا آج صبح سے ہی میری تبیہ ٹھیک نہیں تھی بار بار دل گھبرا رہا تھا اسی لیے کچھن میں اپنے لیے نیمو پانی بنانے آئی تو جٹھانی نند سے کہہ رہی تھی میں تو اتنی کوشش کرتی ہوں لیکن نا جانے وہ گائے دودھ کیوں نہیں دے رہی حالانکہ پہلے وہ اتنا دودھ دیتی تھی لیکن اب وہ بالکل دودھ نہیں دیتی اور جب بھی میں قریب جاتی ہوں تو غصہ کرتی ہے آخر یہ کیا ماج رہا ہے میں جٹھانی کی تشویش اور پریشانی سے بخوبی آگاہ تھی لیکن مجھے دیکھ کر وہ چپ کر گئی اور اپنے کام میں مصروف ہو گئی میں نے بھی خاموشی سے لیمو پانی بنایا اور جگ لے کر کمرے میں چلی گئی پھر میں نے دل ہی دل میں ایک فیصلہ کیا اور میں اس پر اٹل ہو گئی میں نے شام ہونے کا انتظار کیا جیسے ہی شام ہوئی اور گائے کا دودھ نکالنے کا ٹائم ہوا تو میں نے بالٹی اٹھائی اور باڑے کی طرف چلی گئی میری جٹھانی نے مجھے منع بھی کیا اور نخوت سے کہا کہ جب تمہیں دودھ نکالنے کی اجازت نہیں ہے تو پھر تم کیوں جا رہی ہو لیکن میں نے اسے کہا کہ بھابی مجھے آج ایک بار نکالنے دیں اور دیکھنے دیں کہ کیا گائے واقعی دودھ نہیں دے رہی یا صرف مجھے دودھ دیتی تھی مجھے یہ دیکھنا ہے میں نے التجاب ہرے انداز میں اس سے کہا تو وہ چپ کر گئی اور میں بالٹی لے کر باڑے کی طرف چلی گئی میں جیسے ہی گائے کے قریب گئی تو مجھے لگا کہ وہ مجھے دیکھ کر مسکر آئی ہو اور پھر میں نے دونوں ہاتھوں سے اس کا دودھ نکالنا شروع کر دیا جیسے ہی بالٹی بھری اتنے میں میرے پاس وہی دونوں بچے چلے آئے میں نے مسکراتے ہوئے بالٹی ان کے آگے کر دی وہ خالی ہو گئی میں نے دوبارہ گائے کا دودھ نکالا اور پھر بالٹی بھر گئی وہ دونوں بچے میرا شکریہ آدھا کرتے ہوئے چلے گئے اور میں وہ بھری ہوئی بالٹی لے کر گھر کے اندر چلی آئی گھر میں اس وقت میرا شوہر بھی آ چکا تھا اور میری ساس اس کے پاس ہی بیٹھی ہوئی تھی انہوں نے جو یوں مجھے دودھ لے کر آتے دیکھا تو حیران ہو گئے کہنے لگے یہ دودھ تم کیوں لے کر آ رہی ہو اور دودھ کس نے نکالا آج اتنا زیادہ دودھ میرے شوہر نے حیرانی سے پوچھا تو میں نے کہا کہ آج میں نے دودھ نکالا ہے میں نے سوچا کہ میں نکال کر دیکھوں کہ گائے دودھ دیتی ہے کہ نہیں میری بات سن کر تو وہ حیران ہو گئے کہنے لگے کہ اتنے دنوں سے تو گائے دودھ نہیں دے رہی تھی بلکہ اب تو وہ قریب جانے پر بھی باقاعدہ غصہ کرنے لگی تھی پھر آخر تمہیں کیسے اس نے دودھ دے دیا تو میں نے ان کی طرف دیکھا اور کہا کہ میں نے آپ کو پہلے ہی سارا ماجرہ بتایا تھا لیکن آپ کو شاید میری بات کا یقین نہیں آیا تھا الٹا آپ مجھ پر غصہ کرنے لگے مجھے مارنے لگے لیکن دراصل سچ یہی ہے کہ وہ گائے جننات کی گائے ہیں اور جننات کے بچے اس گائے کا دودھ پینے آتے ہیں لیکن آپ میری اس بات کا یقین ہی نہیں کرتے میرے شوہر نے مجھے پر سوچ نگاہوں سے دیکھا پھر اپنی ماں کی طرف دیکھا کہنے لگے کیا تمہارے پاس اس بات کا کوئی ثبوت ہے میں نے کہا میرے پاس ثبوت تو کوئی نہیں ہے لیکن کل جب میں دودھ نکالنے کے لیے جاؤں گی تو آپ اور امی میرے ساتھ باڑے میں جائیے گا اور پھر خود ہی اپنی آنکھوں سے دیکھ لیجئے گا میرے شوہر نے میری بات پر سر ہلا دیا کہنے لگے ٹھیک ہے کل جب تم دودھ نکالنے جاؤ گی تو میں اور امی تمہارے ساتھ جائیں گے پھر دیکھتے ہیں تمہاری بات میں کتنی سچائی ہے میں مطمئن سی ہو کر اندر چلیئے مجھے پتا تھا کہ میرے شوہر اور ساس دونوں مجھے جھوٹا سمجھ رہے ہیں ان کا خیال ہے کہ میں جھوٹ بول رہی ہوں اسی لیے میں نے ان سے کہا تھا کہ میرے ساتھ باڑے میں چلیں اب میں مطمئن ہو گئی تھی کہ کل ان کے سامنے ساری سچائی آ جائے گی اگلے دن جیسے ہی دودھ نکالنے کا وقت ہوا میں نے اپنے شوہر اور ساس کو اپنے ساتھ لیا بالٹی اٹھا کر باڑے کی طرف چل پڑی وہ دونوں بھی بہت مطمئن تھے کہ آج اس کا سارا جھوٹ کھل جائے گا اور مجھے بھی خود پر اعتماد تھا اسی لیے میں ان کے ساتھ چل دی پہلے میری ساس اس گائے کے قریب گئی اور اسے پیار کرنا چاہا کیونکہ وہ میری ساس کی ہی گائے تھی اور انہیں بہت پیاری تھی لیکن اس گائے نے تو ان کو قریب ہی نہیں آنے دیا بلکہ الٹا انہیں لات مارنے کی کوشش کی میری ساس در گئی اور پیچھے ہٹ گئی تاہم کچھ دیر بعد جب میں اس کے قریب گئی تو وہ مجھے دیکھ کر باقاعدہ مسکرائی اور بالکل ایسے کھڑی ہو گئی جیسے دودھ دینے کے لیے تیار ہو میں نے اسی وقت بیٹھ کر اس کا دودھ نکالنا شروع کر دیا میری ساس اور شوہر کی نظریں حیرت سے بھر گئیں وہ دونوں مو کھولے مجھے دیکھ رہے تھے میں نے چند منٹوں میں ہی بالٹی بھر لی دس کلوں کی بالٹی پوری کی پوری بھر گئی پھر اتنے میں ہی میرے قریب وہ دونوں بچے چلے آئے مجھے نہیں معلوم کہ وہ میری ساس اور شوہر کو دکھائی دے رہے تھے یا نہیں لیکن مجھے تو وہ نظر آ رہے تھے اسی لیے میں نے بالٹی ان کے آگے رکھ دی اور انہیں سارے کا سارا دودھ پلا دیا بچوں نے جیسے ہی دودھ پینا شروع کیا تو بالٹی میں دودھ کم ہونا شروع ہوا میرا شوہر خوف بھرے لہجے میں کہنے لگا یہ دودھ کون پی رہا ہے یہ دودھ کیسے کم ہو رہا ہے انہوں نے مجھ سے پوچھا تو میں نے کہا کہ یہ دودھ جنات کے بچے پی رہے ہیں آپ اتمنان رکھئے ہمارے لیے ابھی اور دودھ بھی ہے میں نے اپنی طرف سے انہیں مطمئن کرنا چاہا لیکن وہ تو خوف زدہ ہو گئے کہنے لگے کیا بکواس کر رہی ہو جنات کے بچے وہ یہاں کہاں ہیں مجھے کیوں دکھائی نہیں دے رہے میرے شوہر خوف زدہ لہجے میں نظریں گھماتے ہوئے کہنے لگے تو میں نے انہیں کہا کہ وہ مجھے نظر آتے ہیں اور یہ سامنے ہی تو کھڑے دودھ پی رہے ہیں آپ بے فکر ہو جائیں میری ساس تو حیرت سے آنکھیں کھولے مجھے دیکھ رہی تھی اس میں تو شاید بولنے کی سکت بھی نہیں رہی تھی جیسے ہی بچے نے بالٹی خالی کی میں نے دوبارہ سے گائے کا دودھ نکالنا شروع کیا اور منٹوں میں ہی وہ بالٹی دوبارہ بھر گئی میں اس بالٹی کو اٹھا کر اندر گھر کی طرف چلی گئی میری ساس اور شوہر دونوں میرے پیچھے پیچھے حیرت اور خوف سے چلے آ رہے تھے وہ بار بار کبھی مجھے دیکھتے کبھی دودھ کو کبھی گائے کو دیکھتے انہیں سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ کیا کرے ایک تو میں اپنی بات میں سچی ثابت ہو گئی اور دوسرا اب یہ جو جنات کے بچوں والا معاملہ تھا انہیں اس میں خوف محسوس ہو رہا تھا میں نے بالٹی اندر لاکر کچن میں رکھی اور خود کمرے میں چلی گئی کچھ دیر بعد میرے شوہر چلے آئے کہنا لگے سچ بتاؤ سانیا یہ سب کیا ماجرہ ہے جنات کے بچے جنات کی گائے دس کلو دودھ کی بالٹی میری تو سمجھ سے بلکل باہر ہے میرے شوہر نے یہ کہتے ہوئے اپنا سر دونوں ہاتھوں میں تھام لیا تو میں ان کے قریب بیٹھ گئی ان کے کندے پر اپنا ہاتھ رکھا انہیں کہا کہ آپ پریشان مت ہو ویسے کچھ بھی نہیں ہے جیسے آپ سوچ رہے ہیں یہ جنات نہ تو ہمیں تنگ کرنے کے لیے آئے ہیں اور نہ ہی ان کے بچے ہمیں تنگ کرنے کے لیے آئے ہیں وہ صرف اپنا حق لینے آئے ہیں جب تک انہیں یہاں سے دودھ ملتا رہے گا وہ ہمیں تنگ نہیں کریں گے لیکن جس دن ہم نے انہیں دودھ نہیں دیا وہ اپنی گائے بھی لے جائیں گے اور ہم بالکل فقیر ہو جائیں گے میں نے اپنے شوہر سے کہا تو وہ میری طرف دیکھتے رہ گئے اور پھر اگلے ہی دن میری ساس ایک عامل بابا کے پاس گئی اسے سارا معاملہ بتایا تو عامل بابا کہنے لگے تم اس گائے کو گھر سے نکال دو سارے مسئلہ حل ہو جائیں گے لیکن میری ساس اس بات کے لیے نہیں مان رہی تھی لہٰذا وہ بغیر کوئی بات کیے گھر چلی آئیں اب وہ پرسوچ نگاہوں سے مجھے دیکھتی اور پھر کچھ دن میں دودھ نکال دی رہی روز دس کلو دودھ نکلتا ایک دن بھی دودھ کم نہیں ہوا تھا میں نے محسوس کیا تھا کہ جب سے میں نے جنات کے بچوں کو دودھ دینا شروع کیا ہے گھر میں بہت خوشحالی آگئی ہے ہر چیز میں برکت پیدا ہونے لگی ہے لیکن میری ساس کو نہ جانے کیا سوجی انہوں نے پھر سے میری جیٹھانی کی ڈیوٹی لگا دی جیٹھانی نے جب دوبارہ سے دودھ نکالنا شروع کیا تو وہی دو تین کلو دودھ نکلتا وہ تو خود اب اس بات سے تنگ آ گئی تھی اس لئے میری ساس سے کہنے لگی کہ آپ سانیہ کو ہی دودھ نکالنے کیلئے دیا کریں وہ گائے سانیہ کے علاوہ نہ تو کسی کو دودھ دیتی ہے اور نہ ہی کسی کو برداشت کرتی ہے میری ساس چپ کی چپ رہ گئیں اور خود ہی وہ ڈیوٹی میرے پاس آ گئی میری نند اب اکثر مجھ سے بات کرنے کی کوشش کرتی میرے دل میں اس کے لئے غصہ تھا آخر اس نے پہلے گھر والوں کو کیوں نہیں بتایا کہ جو کچھ پہلے ہوتا رہا اور پھر ایک دن میں نے اس سے پوچھ بھی لیا تو وہ بہت شرمندہ شرمندہ انداز میں کہنے لگی بھابی مجھے معاف کرتے ہیں میں آپ سے بہت شرمندہ ہوں میں نے واقعی ہی غلطی کر دی دراصل میں اس وقت خوف زدہ ہو گئی تھی ایک تو گھر والے میری کسی بات پر یقین نہ کرتے اور اگر وہ کر بھی لیتے تو پھر وہ یہی سمجھتے کہ میرے اوپر بھی کسی جن کا سایہ ہے جبکہ ایسا کچھ بھی نہیں تھا اسی لئے میں نے کسی کے سامنے اس بات کا ذکر نہیں کیا آپ کو پتہ ہے کہ یہاں پر جیسے ہی کسی کی بات نکلتی ہے تو وہ ایک دم اتنی مشہور ہو جاتی ہے اور میں نہیں چاہتی تھی کہ بات گھر سے باہر نکلے اسی لئے میں نے گھر والوں کو نہیں بتایا اس نے شرمندہ شرمندہ انداز میں تفصیلاں کہا تو میں بھی چپ ہو گئی مجھے اندازہ تھا کہ وہ اپنے لئے ہی خوف زدہ ہوگی اسی لئے میں نے اسے کچھ بھی نہیں کہا اسی طرح ایک سال گزر گیا میں نے ایک صحت مند اور خوبصورت بیٹے کو جنم دیا جو کہ اب تین ماہ کا ہونے والا تھا میرا بیٹا ماشاء اللہ بہت خوبصورت اور صحت مند تھا میرے شوہر اسے دیکھتے نہیں تھکتے تھے میری ساس اس پر اپنی جان تک نچھاور کرتی تھی وہ گائے اب بھی ہمارے پاس تھی اور میرے علاوہ کسی کو دودھ نہیں دیتی تھی میرا بیٹا بھی اسی گائے کا دودھ پینے لگا ایک دن کچھ ایسا ہوا کہ میری ساس نے اس گائے کو گھر سے نکالنے کا کیا دیا میری جتھانی کا بیٹا جو کہ ایک سال کا تھا وہ کہیں میرے پیچھے چلتا چلتا گائے کے پاس آ گیا اور اس گائے کے ساتھ کھیلنے لگا وہ گائے بھی اس کے ساتھ کھیلتی رہی میری ساس نے جب یہ منظر دیکھا تو وہ بہت پریشان ہوئی انہیں اپنے بچے کی فکر پڑ گئی تو وہ اسی وقت کہنے لگی کہ اب میں یہ گائے گھر میں نہیں رکھ سکتی اسے کسی کو بیچ دو یا کسی کو تحفہ دے دو لیکن اس دن ہی گھر میں میری جتھانی کا بچہ اور میرا بیٹا دونوں شدید بیمار پڑ گیا ہم بہت پریشان ہوئے اور حیران تھے کہ نہ جانے انہیں بیٹھے بٹھائے کیا ہو گیا ہے ان دونوں کو کسی بھی دوائی سے کوئی فرق نہیں پڑا تھا اسی لئے ہم سب بہت پریشان تھے پھر کسی نے کہا کہ شاید انہیں نظر لگ گئی ہے اسی لئے انہیں دم کروانے لے جائے میری ساس کے تو دل کو یہ بات لگی وہ اسی وقت ہمیں انہیں بابا جی کے آستانے پر دم کروانے لے گئی تو بابا جی کہنے لگے کہ کیا یہ بچے دودھ پیتے ہیں تو ہم نے کہا ہاں بابا جی دودھ پیتے ہیں وہ دودھ کہاں سے آتا ہے تو میری ساس کہنے لگی کہ ہم نے تو گھر میں گائے پالی ہوئی ہے ہم اسی کا دودھ پلاتے ہیں لیکن اب ایک ہفتہ ہو گیا ہے وہ گائے دودھ نہیں دے رہی تو اسی لئے ہم بازار سے دودھ منگواتے ہیں اور وہ دودھ بچوں کو دیتے ہیں تو یہ بات سن کر بابا جی کہنے لگے بچوں کو وہ دودھ دینا بند کر دو اور جو گھر کی گائے کا دودھ ہے انہیں وہی دودھ دو اس کے علاوہ ان کا اور کوئی علاج نہیں ہے بابا جی کی بات سن کر میری ساس حیران رہ گئی کہنے لگی کہ آخر ایسا کیوں ہے اس گائے میں ایسا کیا خاص ہے یا اس کے دودھ میں ایسا کیا خاص ہے جو بچوں کے لیے ضروری ہے تو بابا جی کہنے لگے کہ وہ گائے جنات کی گائے ہیں اس کے دودھ میں برکت اور شفا ہے تمہارے بچوں کے لیے وہ بہت اچھی ہے اور جب تک وہ تمہارے گھر میں ہے تو کبھی تمہیں پریشان ہی نہیں ہوگی اور نہ ہی کبھی تمہیں تنگی ہوگی اس لئے اس کا خیال رکھنا بابا جی نے میری ساس سے کہا تو انہوں نے سر ہلا دیا اور بابا جی کا شکریہ ادا کرتی واپس گھر آ گئی انہیں بھی شاید اب اس بات پر یقین آ گیا تھا کہ وہ گائے واقعی ہمارے گھر کے لئے بہت ضروری ہے اور اس گائے کی بدولت ہی ہمارے گھر میں خوشحالی ہے میری ساس اب باقاعدہ اس کا خیال رکھنے لگی تھی اور جب بھی اس کا دودھ نکالتی تو پہلے جنات کے بچوں کے لئے دودھ الگ کر دیتی اس کے بعد گھر کے لئے دودھ نکالتی اب ہمارے بچے بھی اسی گائے کا دودھ پی کر بڑے ہو رہے تھے ہم آج بھی جب کبھی اس گائے کو بھولے بھٹکے بھی گھر سے نکالنے کی بات کریں تو سارا گھر بیمار پڑ جاتا ہے اور بچوں کے رونے کی آوازیں سارے گھر میں سنائی دیتی ہیں